بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت ہی افسوسنا خبر آ رہی ہے سمندر کی تہہ میں پڑے ٹائٹینک کے ملبے کا سیحتی وزٹ کروانے والی سب میرین ٹائٹن اس چیز کو کنفرم کیا جا رہا ہے کہ ٹائٹن کا ملبہ بھی مل چکا ہے اور ٹائٹن کا ملبہ ٹائٹینک کے ملبے کے بلکل پاس ملا ہے اور اس چیز کی بھی تصدیق ہو چکی ہے کہ ٹائٹن میں سوار پانچوں ہی افراد ہلاک ہو چکی ہیں جن میں دو پاکستانی شزادہ داؤد اور ان کا بیٹا بھی شامل ہیں لیکن اب ٹائٹن کے حوالے سے جو انکشافات نکل کر آ رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں مہرین کا ڈوبنے والی سب میرین ٹائٹن کے بارے میں کہنا ہے کہ سب سے پہلے ٹائٹن میں فنی خرابی پیش آئی اس کے بعد ٹائٹن سمندری پریشر کی وجہ سے ٹائٹن کریش ہو جاتی ہے مہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں پانی کے پریشر نے ٹائٹن کو اس طرح سے دبا دیا ہوگا جیسے گھبارے میں سوئی ماریں تو گھبارہ پھٹتا ہے اس کے علاوہ مہرین کی جانب سے مزید خوفناک انکشافات بھی کیے گئے ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ ٹائٹن کو ٹائٹینیم دھات اور فائبر گلاس کو آپس میں مکس کر کر بنایا گیا تھا اور ٹائٹن بنانے والی کمپنی کا یہ دعویٰ تھا کہ ٹائٹن سب میرین آٹھ ہزار میٹر کی گھرائی تک جا سکتی ہے لیکن مہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ جس کے پاس جدید ترین سب میرین موجود ہیں جو کہ فوجی سمرین ہیں فوجی سمرین کو زیادہ سے زیادہ دو سے لے کر تین ہزار میٹر کی گھرائی تک جانے کے لیے ہی بنایا گیا ہے جبکہ امریکی جو جدید سے جدید سمرین ہے وہ پانچ ہزار میٹر کی گھرائی سے زیادہ نہیں جا سکتی کیونکہ جتنی سمندر کی گھرائی بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی سمندر کے نیچے پریشر زیادہ ہوتا جاتا ہے جو کہ سمرین کو اس طرح کرش کر دیتا ہے جیسے آپ گھبارے کو دبائیں تو گھبارہ پھٹ جاتا ہے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اصل میں ٹائٹن سمرین بنانے والی کمپنی سرسر جھوٹ بھو رہی ہے موجودہ وقت میں اس قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں کہ کوئی ایسی سمرین تیار کی جا سکے جو کہ سمندر کی گھرائی میں آٹھ ہزار میٹر تک جا سکے اوپر سے ٹائٹن سمرین مکمل طور پر تیار سمرین نہیں تھی بلکہ ٹیسٹنگ کے فیس میں تھی یہاں تاکہ ٹائٹن سمرین کے اندر اپنا کورپیٹ یعنی وہ جگہ جہاں سے سمرین کو بقاعدہ طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے وہ بھی موجود نہیں تھی بلکہ ایک آرزی سا کنٹرول پینل بنایا گیا تھا جس میں ایک جوائیسٹک تھی وہی جوائیسٹک جس کو عام طور پر بچے گھروں میں گیمز وگرہ کھیلنے لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ٹائٹن بنانے والی کمپنی نے صرف پیسہ بنانے کے لیے پانچ قیمتی جانوں کو نکل لیا اس لیے ہمیشہ یاد رکھئے کرپشن اور لالچ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ انگریزوں میں بھی یہ ناسور پایا جاتا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آر لٹیفکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا